بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلام و السلام على سید المسلین و خاتمین نبیین و علیہ و سابقی اجمعین و من طبیعهم بحسان و دعا بذعوتهم الہم الدین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان و عجیب بسم اللہ الرحمن و لقد جاکم موسیٰ بالبین سمبت تخستم العجل من بعده و انتم ظالمون و اذا خزنا میساقكم و رفعنا فقعكم الطور خدوم آتیناکم بقوات و اسمه و قالوا سمینا و حسنا و اشربو فی قلوبهم الاجل بکفرهم قل بئس ما یعمركم به ایمانكم ان كنتم مؤمنین و لئن كانت لكم دار الاخرہ عند اللہ خالصة من دون الناس و تمنو الموت ان كنتم صادقین و لن يتمنوه ابدا بما قدمت عجدیهم واللہ علیم بالظالمین و لتجدنهم احرس الناس على حياه و من اللذین اشکو لواد دعادهم لو یعمر و الف سنہ و ما هو بمزعزه من العذاب این یعمر واللہ بصیر بما یعملون قل من كان عدوا لجبریل ف انہو نزل على قلبك بئذن اللہ مصدقا لما بين ایدئی و هدو و بشراء للمؤمنین من كان عدوا للہ و ملائکته و رسوله و جبریل و میکال ف ان اللہ عدوا للكافرین و لقد انزلنا ایلیک آیات بینات و ما یکفر بها اللہ الفاسقون و کلما اعادوا آدن نبذہو فریق منهم و لکسرهم لا یمنون و لما جاهم رسول من اندللہ مصدقوا لما معاهم نبذ فریق من اللذین اغتو الكتاب کتاب اللہ برا زہوریم کہ انہم لا یعلمون و التبعو ما تطلو الشیعاتین على ملک سلیمان و ما کفر سلیمان و لیکن الشیعاتین کفر یعلمون الناس السحر و ما انزل الملکین باب الحاروت و ماروت و ما یعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر و فیتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرح و زوجه و ما هم مضغارین به من احد الا بإذن الله و يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم و لقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرت من قلاق و لبیس ما شروا به انفثهم لو كانوا يعلمون خود موسیٰ تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے پھر تم نے ان کے پیٹ پیچھے اس ستم ڈھایا کہ گائے کے بشرے کو محبود بنا لیا وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے احد لیا اور تمہارے اوپر تور کو بلند کیا اور یہ کہا کہ جو کچھ تم کو دیا گیا ہے اس کو مضوطی سے سامو جو کہا جائے اسے ہوش سے سنو کہنے لگے ہم نے پہلے میں سن لیا مگر عمل نہیں کیا آپ بھی ایسا ہی کریں گے دراصل اس کے کفر کی نوست سے ان کے دل میں پچھڑا بسا ہوا تھا اور آپ ان سے کہیے کہ اگر تم مومن ہو تو کتنی بری ہے وہ باتیں جو تمہارا ایمان تمہیں تلقین کرتا ہے آپ اس سے کہیے کہ اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر سے تمہارے لئے مخصوص ہے جی کے تمہارا کہنا ہے تو موت کی تمنہ کر کے دکھاؤ اگر واقعی سچے ہو اور ہم بتا دیتے ہیں کہ انہیں زندہ رہنے کی حرص دوسرے سوام انسانوں سے زیادہ ہے یہاں تک کہ مشکین سے بھی زیادہ ان میں کا ایک شخص ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ ایک ہزار سال عمر پائے حالانکہ کسی کی بڑی عمر پا لینا اسے عذاب سے دور نہیں کر سکتا اور یہ جو عمل بھی کرتے ہیں اللہ سے اچھی طرح دیکھ رہا ہے اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے اے پیغمبر کہہ دو اگر کوئی شخص جبریل کا دشمن ہے تو ہوا کرے انہوں نے تو یہ کلام اللہ کی اجازت نے تمہارے دل پر اتارا ہے جو آپ اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور ایمان والوں کے لیے مجسم ہدایت اور خوشخبری ہے اگر کوئی شخص اللہ کا اس کے فرشتوں اور رسولوں کا جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے تو وہ سن رکھے کہ اللہ کافروں کا دشمن ہے اور بے شک ہم نے آپ پر ایسی کتاب اتاری جو حق کو عاشقارہ کرنے والی ان کا عقار وہی لوگ کریں گے جو نافرمان ہیں یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ لوگوں نے جب بھی کوئی عید کیا تو ان کے ایک گروہ نے اسے ہمیشہ توڑ پھیڑ کا بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان لاتے ہی نہیں جب ان کے وعد اللہ کی طرف سے ایک رسول آئے جو اس توریت کی تصدیق کرتے ہیں جو ان کے پاس ہے تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اس کتاب توریت اور انجیل کو اس طرح پسپلٹ ڈال دیا وہ یہ کچھ جو جانتے ہی نہیں تھے کہ اس میں نبی آخر الزمہ علیہ السلام کے وارے میں کیا ہدایت دی گئی یہ بنی اسرائیل منطروں کو پیچھے لگ گئے جو سلمان علیہ السلام کے سلطنت کے زمانے میں شیعاتین پڑھا کرتے تھے اور سلمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا اللہ بتا ہے شیعاتین لوگوں کو جادو کی تعلیم دے کر کفر کا ارتکاب کرتے تھے نیزی بنی اسرائیل اس چیز کے پیچھے لگ گئے یہ شہر بابول میں ہاروت ماروت نامی دو فرشتوں پر نازل کی گئی تھی اور دو فرشتے کسی کو اس وقت تک کوئی تعلیم نہیں دیتے تھے جب تک کہ ان سے یہ نہ کہہ دیں کہ ہم محضہ آجمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں لہذا تم جادو کے پیچھے لگ کر کفر اختیار نہ کرو پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے ہیں جس کے ذریعے مرد اور بیوی جدائی پیدا کرے اب ایسے واضح رہے کہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کی مشیعت کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر وہ ایسی بات سیکھتے ہیں جو اس کے لیے نقصان دیتی یہ فائد مند نہیں تھی اور یہ بھی خوب جانتے ہیں کہ جو شخص ای چیزوں کا خریدار بنے گا آخرات میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا اور حقیقت یہ ہے کہ وہ چیز بہت بری ہے جس کے بدلے انہیں اپنی جانے بیٹ ڈالی کاش ان کو اس حقیقت بات کا علم ہوتا یہاں اس واقعی کا ذکر ہے بار بار انہیں یاد دلایا تم نے ایسا کیا تم نے ایسا کیا نصیت کا یہ طریقہ بھی ہوتا ہے کہ بار بار کسی غلطی ہے اور اس کا مذاکرہ کیا جائے ایک دفعہ یہ بھی ہوتا ہے انسان کی فطرتیں اور مزاجیں ہوتی ہیں جسے مریضوں کا حال ہوتا ہے کہ بعض کو ایک خوراک صحیح کر دیتی ہے بعض کو دو دن دو از تیس اسی طرح نصیت کی باتیں بھی ایک بات کہہ دی ہے اگر آپ نے تو یہ کہنا کہ اب اس پر اثر نہیں ہوگا یہ صحیح نہیں ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے بار بار جاتا ستر ستر مرتبہ تشیب لے جاتے تھے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محدود رہو گئے اور ایک روایت تو پیر ظل فقار صاحب نے نقل فرمائی ہے ہمارے حضرت صاحب نے کہ اللہ کے آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے متقبر ترین فیرون انسانیت ابو جہل کے پاس تین ہزار بار سے زیادہ تشریب لے گئے اس لئے قرآن مجید کا بھی یہ اسلوح ہے کہ مضمون بار بار دورہ دورہ کے لاتے ہیں کہ کسی وقت کوئی بات کی جا رہی ہے آدمی کہ دل کی ایک کیفیت نہیں ہوتی یہ بھی بات ہے ہم خود دیکھتے ہیں اپنے علیے بھی کہ بعض دفعہ ذرا سی بات کوئی ہوئی تو ایک دم دل کو لگ جاتی ہے نہیں ہو رہا ہے صرف مجھ پر اثر ہو رہا ہے پورے مجمع میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں اس لئے بار بار موسیٰ بھئی نہ دو دیکھو تحقیق کہ تمہارے پاس موسیٰ نشانیاں لے کر آئے پھر تم نے اسے بچڑے کو خدا بنا لیا اور تم نے تم ظالم ہوئے پرانے مجید نے کتنی جگہ شرک کو ظلم بیان کیا ہے اس کے بارے میں ایسا شرک ہے یعنی شرک کی مضمت بیان کی ہے شرک کو ہم ظلم نہیں سمجھتے حالانکہ میں نے پچھلے سبق میں بھی یہ بات کہی تھی کہ کسی قسم کا بھی ظلم ہو تو آدمی اسے افسوس کے ساتھ اور فکر کے ساتھ ضرور جکراتے ہیں فلا آدمی پیسے کر دیا اس نے اس کے پیسے مار لیا فلا آدمی نے قتل بھی ظلم ہے فلا جگہ ایسا ہے ان کو ناحق قید کر دیا فلا آدمی نے ان کے بیچارے غریب ضرورت مند کا وہ کر دیا لیکن عام طور پر جو سب سے بڑا ظلم قرآن نے بتایا شرک اس کو بیس یا ظلم اور اس کی فکر کرنا کہ اس کی اصلاح کی اس سے پریشان ہو جائے آدمی اگر کسی جگہ کوئی ایک آدمی رہتا ہو بار بار ہر ایک کے آدمی کے راستے میں سے جیب میں سے پیسے ننڈا دے کر یا بندوق دے کر نکالتا ہو تو پورے میرے خالصے علاقے جامعہ نگر میں شور مجھ جائے گا یا اس پاس کی علاقے میں شور مجھ جائے گا فلا جگہ تو ایسا ظلم ہو رہا ہے لیکن دنیا کی اکثر آبادی ظلم کر رہی ہے اور ایسا بڑا ظلم کر رہی ہے اللہ کی زمین میں رہ کر اللہ کے نافرمانی اللہ سے بغاوت کر رہی ہے غیر اللہ کی پوجہ کر رہی ہے اللہ کی زمین میں رہ کر اگم الاغمین کے رب اس کا دیا کھا رہے ہیں دوسرے کا بجا رہے ہیں آدمی ہوتا ہے جس کا دیا کھا ہے اس کا بجا ہے یہ ہوتا ہے نہیں لیکن اس کا دیا کھا رہے ہیں اس کا بجا رہے ہیں کہ اس کو ہم ظلم سمجھتے ہی نہیں اس لئے ہمیں اصل میں دعوت کا درد اور فکر پیدا نہیں ہوتی ورنہ جو ظلم ہوتا ہے کم سے کم کچھ لوگوں سے کہتا ہے دیکھو فلا جگہ ایسا ہو رہا اگر خود اپنے اختیار میں نہیں ہوتا اور خود بہت مغلوب ہوتا ہے تو جو غالب لوگ ہیں جو طاقتور لوگ ہیں ان سے سفریاد کرتا ہے دیکھو ایسا ہو رہا ہے ایسا ہو رہا ہے لیکن شرک کے بارے میں اور کفر کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں اس طرح کا حی نہیں ہے حالیٰ کی قرآن نے کہا اس کو کہا وانتم ظالمون وہیزا خزنا مساقہ کو ورفانہ فاقہ کو پھر اتھی واقعی کو دے تم اپنا دیکھو تو حال کہ تمہیں تو اس اس طرح منوایا ہم نے تمہاری خیرخواہی تمہاری ہمدردی میں اس طرح منوایا ماننے کے لئے امادہ کیا تمہیں کہ تمہارے اوپر طور کو لاکے کڑا کر دیا کہ مانو مضبوطی سے پکڑو جو تمہیں دیا گیا ہے کتاب آس میں اور سنو غور سے دل کے کانوں سنو وقالو سمینا واسینا اور تمہاری کجروی کا حال یہ ہے کہ تم نے کہا ہم نے سنا تو ہے لیکن ہم ماننے والے نہیں ہیں گناہ کرتے کرتے دل میں رم گیا تھے گناہ کی محبت تو بچڑے کی محبت ان کے دل میں رم گئی تھی بعض روایت میں بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو جلا کر اس کی راک کو دریہ میں ڈال دیا تھا تو ان لوگ کے دلوں میں اتنی محبت تھی کہ اس پانی کو پی لیا انہوں نے ان کی نصوں میں ان کی نصوں میں اس شرکی محبت کہتے ہیں نا پلا دیا اس کو تو گول کے پلا دیا کہتے ہیں نا اس ربو پلا دیا فی قلو میں ملے ان کے دلوں میں گول کے پلائے دیا گیا قل بے سمایابر اکم بھی ایمان اکم انتم تالوں میں بڑے بڑے اس کے ساتھ یہ تنز کے ساتھ اور مزاق کے ساتھ ان کو ایک آ جا رہا ہے تم کہتے ہو کہ ہم ہی صاحب ایمان ہیں وہ ان کو یہی دعوی تھا نا اس میں کوئی شک نہیں امت محمدیہ سے پہلے جو قوم ایمان والوں کی قوم کہلاتی تھی یہ بنی اسرائیل ہی تھے جن کے پاس آیت آتی تھی اور یہ دعوی بھی تھا کہ ہم ایمان والے ہیں ہم صاحب ایمان ہیں تو قل بے سمایابر اکم بھی ایمان اکم کتنے بری چیز تمہارا ایمان تمہیں ہی حکم کر رہا ہے کیسے ایمان والے ہو تم یعنی ایمان کی زد کفر اور شد تمہیں ہی جو ہے وہ کر رہا ہے ان کو تمہیں نہیں اگر تم ایمان ماننے والے ہو تو بتاؤ کہ تمہیں کتنا برا ہے تمہارا ایمان تمہاری رنوائی کر رہا ہے تمہیں حکم دے رہا ہے کہ ایمان کے بالکل منافی حفیظ کو بھی اتائید ظلم کی تاقید یہ لوگ شما سے کہتے ہیں تو اندھیرہ کر یہ لوگ شما سے کہتے ہیں تو اندھیرہ کر یہ ہوتا ہے کہ سورج کو دو دیس نکالا دن کا قصہ پاک کرو بعد یہ آخر تیپ آئی ہے رات کے رشتے داروں میں تو یہ بالکل الٹا کر رہے ہیں ایمان کے خلاف دعوت دے رہے ہیں یہ تمہارا ایمان تمہیں بلا رہا ہے بے سمایابرکم بھی ان کو دے قل انکانت لگو ایک عجیب بات دیکھئے جگہ قرآن عجید کے یہ دو تین رکووں میں بنیادی سچ ایک بات بتا دی ایک ترازو دے دی گئی ہے ان کو پہلے اس سے پہلے دیکھئے رکو کے آخر میں آیت آئی تھی اس میں کہا تھا جو ہے کہ پورا مجموعن بیان کرنے کے بعد یہ بات کہی گئی تھی بلا من قصبہ سییتا پس جس نے جان بوجھ کر کیا گناہ قصبہ کے معنی اپنی دانس میں اپنی اس سے کمارے ہوا اسے کہتے ہیں قصبہ ایک تو غلطی ہو جاتی ہے تو گناہ کبیرہ اس لیے اس میں جو ہے میں نے اس روز بھی حق کیا تھا کہ جان بوجھ کر ایک گناہ کبیرہ آدمی کر لے جان بوجھ کر گناہ کبیرہ اور اس پر پھر اسرار کرے تو یہ ایمان کے جانے کا سبب ہو جاتا ہے یہاں یہ کہا ہے پھر اس کے بعد کہا ہے دوسری جگہ فرمایا دوسری جگہ مجھے کہ کچھ حصے کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے ہیں گناہ کا دیکھیں دو چیزیں ہیں سزا کہہدار ہونے کی اور یہ خلود فرنہ ایک تو گناہ کرے جان بوجھ کر آدمی کبیرہ گناہ اور اس میں جو ہے اس پر اسرار ہو اسے پھر توبہ نہ کرے رکے نہیں اور اس پر بار بار کرتا رہے بار بار کرتا رہے اس پر اسرار ہو تو اس سے کیا ہوگا اس پر آدمی اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے وہ گناہ اس کو احیطہ کر لیتا ہے دوسری غلطی جو سب سے خطرناک ہے یہودیوں کی تھی کہ کچھ پسند پسند کی چیزوں کو ماننا جو پسند نہ ہو یا مفات کے خلاف ہو یا دل نہ چاہے یا خواہش نفس سے ٹکراتی ہو ان کو چھوڑ دینا تو ان کی سزا کیا بتائے یہ بات پر بھائیں اب یہاں پر یہ بات کہی ہے جو ہے یہاں اس جگہ پر یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ کہتے تھے کہ ہم قرآن یہودی کہتے تھے کہ ہم تو کبھی کہتے تھے کہ ہم تو دوزق میرے جائیں گے اللہ یا مادود آ کچھ دن اکثر تو یہ کہتے تھے چار دن سے زیادہ ہمیں نہیں ملے گی کہ اس کے بعد اس کے بعد امت محمدی ہے تمہاری باری ہے تم جلو گے وہ یہ کہا کرتے تھے کئی کہتے تھے کہ ہم اللہ کی بیٹنے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں یہ کہتے تھے کبھی کہتے تھے جنت میں جائیں گے لیکن یہودوں نصارا جائیں گے وہاں جو ہے تو یہ کہتے تھے کہ آخرت کی زندگی ہمارے لئے ہمیں صاحب ایمان ہیں ہمیں سپر قوم ہمارے اوپر انبیاء ہیں ہمیں صاحب کتاب ہیں ہمارے ساتھ اللہ کے فضل ساری دنیا میں ہمیں فضیل عطا فرمائی اللہ نے ہمیں بتایا کہ ہم سب پر افضل سب سے افضل ہیں تو آخرت تو صحیح ہمارے لئے قرآن کہہ رہا ہے اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ ساری دنیا کو چھوڑ کر صرف آخرت کا خیر آخرت کی بلائی اور رحش تمہارے لئے ہے جب تمہارے لئے وہاں ایش ہے تمہارے لئے وہاں استقبال ہے تمہارے لئے جنت ہے تو وہاں جانے سے تمہیں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے تمہیں تو تمنا کرنی چاہیے جس نے جب تمہارے لئے وہاں ہے جس نے آخرت حدیث میں آتا بھی ہے روایت میں جس نے آخرت کو آباد کیا جس گھر کو آباد کرے گا آدمی جانے کا شوق پیدا ہوگا نہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنا سامان بیچتے تھے صدقہ کرتے تھے جب وہ وراثت میں انہیں ملہ ترکہ بیچتے صدقہ کرتے تھے تو کسی نے ان کی چچا سے کہا کہ ان کو سمجھا ہوئے تو بالکل فقن فقال ہو جائیں گے تو ان سے کہا کہ عبداللہ ابن مبارک کیا کر رہے ہو تم سب بیچ بیچ کے تم جو ہے وہ کر رہے ہو صدقہ خیرات تو کہنے لگے چچا اگر آپ کو مدینہ منورہ منتقل ہونا ہو یہاں سے عبداللہ سے جا کر آپ کیا کریں گے پہلے اپنا سامان بیجیں گے نا سامان بیجیں گے تو وہاں جا کے دل لگے گا میرا مال سب پورا سیٹلمنٹ تو ہے وہاں پر جس نے آخرت کو ویران کر رکھا ہے آخرت کے لئے کچھ کیا ہی نہیں ہے قرآن نے کئی جگہ ان کو کہا ہے سورة جمعہ میں کہا ہے کہ اگر تمہیں اس بات کا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو ساری دنیا کو چھوڑ کر فَتَمَنَّوْ الْمَوْتَ اِنْكُنْ تُمْ صَدِقِينَ تو تم تمنا کر کے دکھاو اگر تم سچے ہو وَلَنْ يَتَمَنَّوْنَهُ عَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيُمْ بِالظَّالِمِ یہاں ارگز ارگز مہت کی تمنا نہیں کرے گا کہ ان کے کرتود ایسے نہیں ہے کہ وہاں ہو اور حدیث میں آیا ہے کہ جو اللہ سے ملاقات کا شوقین ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کے شوق رکھتے ہیں جو اللہ کی ملاقات کا شوق نہیں رکھتا تو اللہ بھی اس سے ملاقات کا شوق نہیں رکھتے یقیناً یہی ہے اور یہ چیز جو ایمان والوں میں دنیا کی محبت کی وجہ سے جب دنیا کو بساتا ہے آدمی یہی اسباب میں اٹک جاتا ہے یہاں لگ جاتا ہے تو یہاں صاحب ہی رہے جس کے پاس کم آپ کسی نے کہا ہے کہ جو ہے وہ اگر کسی نے اقل مند وہ ہے جو دنیا کو تر کر دے آخرت کو آباد کرنے کے اس میں تو فقہ نے لکھا ہے کہ اگر آدمی یہ نیت کر لے کوئی قسم کھالے نظر مان لے کہ مجھے دنیا کے سب سے اقل مندوں کی دعوت کرنی ہے تو اسے نظر پوری کرنے کے لیے زاہیدوں کو تراش کرنے زاہید وہ جو لوگ دنیا بقدر ہیں ضرورت پر قناعت کرتے ہیں اور یقین ہے یہ بات صحیح ہے کہ دنیا کی چیزوں کی ضرورت جتنی زیادہ آدمی جو ہے ان میں پھستا جاتا ہے اتنی ضرورتیں زیادہ ہوتی جائیں یہ تائیوش کی چیزیں ایک چیز ہوگی تو پھر اس کے بعد دوسری چیز دوسری چیز ہوگی تو تیسی چیز حدیث میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات فرمائی کہ آدمی کی حویس کا پیٹ نہیں بڑتا مگر قبر کی بٹی ایک جنگل سونے کا ہو تو دوسرے کی تمنہ کرے اور دوسرا سونے کا ہو تو تیسی تمنہ کرے یہاں کی چیزیں ایسی ہیں کہ جتنی چیزوں میں پھستا جاتا ہے اتنا زیادہ آدمی جو ہے وہ ان چیزوں کی ضرورت محسوس کرتا جاتا ہے پہلے یہ خیال ہوتا ہے کہ وہی کوئی کرائے کا مکان ہو مل جائے آدمی ہو اب کرائے کا مکان لیا تو پھر اس میں کچھ سامان چاہیے کرائے دیتے دیتے بار بار ان کے ہاں سے ہوتا ہے اپنا مکان ہونا چاہیے پھر اپنا مکان اپنا مکان ہو تو پھر اس کے فرنیچر بھی ہو فرنیچر ہو تو پھر کوئی سواری بھی ہونے چاہیے تو ٹو ویلر ہی ہو آج کل تو ٹو ویلر کا اس میں بارش میں ہے برسات میں بڑی دقت ہوتی ہے تو فور ویلر ہو فور ویلر ہو تو پھر خود چلانے میں تو تھک جاتا ہے ایک ڈرائیور بھی ہو پھر ڈرائیور ہو تو اس کا ایک ہو آدمی جو ایسی طرح پھستا چلا جاتا ہے چیزوں میں اور جتنا کم سامان ہو یہاں بھی مزے میں وہاں بھی حساب مکم ہوگا اس لیے وہ حضرت عبو سر جو زاہیدوں کے امام کہلاتے تھے وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یہ بات بھی پسند نہیں ہے کہ مجھے مسجد نبی سے بازار پتہان جو مسجد نبی کے قریمی میں تھا وہاں جاؤں میں اور جا کر تھوڑی دیر تجارت کروں اور پانچ سو دینار یا ایک ہزار دینار کماؤں اور صدقہ کر کے پھر آکے نماز پڑھ لوں یہ بھی نہیں یہ اتنی کمائی بھی وہ نہیں ہیں انہوں نے پوچھا یہ کیوں یہ اس میں کیا بات ہے بھئی تو انہوں نے کہا کہ حساب تو دینا پڑے گا نا اس لیے حدیث میں ہے غریب لوگ مالداروں سے پانچ سو برس پہلے وہاں چلے جائیں گے جنت میں جائیں گے کیونکہ وہ حساب میں بسے رہیں گے یقینا نہیں یہ بات صحیح ہے کہ آدمی اگر سامان کم سے کم ہو مسافر ہے مسافر کا دیکھئے سفر اتنا آسان ہوتا ہے جی اس کا آسان ہوتا ہے جس کے بعد سامان کم ہو جو سامان زیادہ ہو اس کے لیے سفر مشکل ہوتا ہے مجھے اپنی زندگی میں جن لوگوں پر ہوتی رشکہ ہے اور ہمیشہ مجھے یاد آیاتا ہے ایک شخص ہے میں نے آخری صفحے میں بھی شاید ان کا ذکر کیا ہے بہت ہی مجھے رشک آیا ان کی زندگی پر ایک صاحب میرے پاس دشریف لائے ملنہ اور آ کر کہنے لگے آپ اریانے میں دعوت کا کام کر رہے ہیں میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کے تحریک سے جنوں میں مطبق عالم ہوں اور میں نے اتنے سال پہلے آپ کے ہاتھ پر اسلام قول کیا تھا اچھا انشاءاللہ بتایا انہوں نے کبھی آئے ہوں گے کلمہ پڑھا ہوگا تو لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ پھر آپ نے مجھے مفتی مہربان کے پاس بھیج آتا تربیت کے لیے اور پھر وہاں سے پڑھا پھر عالم ہوں اچھا اچھا ماشاءاللہ تو میں مطبق کر لیتا ہوں مجھے کچھ نہیں چاہیے بس ایک چھوٹا سا مکان کرائے کا کرائے میں خود دوں گا ایک کمرے کا مکان چاہیے جس میں بچوں کو رکھ سکوں بچے میرے الگ نہیں رہ سکتے میرے بچے چار بچے ہیں وہ چاروں کے چاروں ساتھی رہتے ہیں چھوٹے بچے ہیں اس لیے ساتھی رکھتا ہوں بی 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 بچاری ذرا کے لیپ سمال نہیں پاتے اور میں مطبق کر لیتا ہوں دو گھنٹے ایک گھنٹہ تو میں اپنا گزارہ کر لیتا ہوں تو مجھے ایک جگہ کرنال میں اندری ایک جگہ ہے وہاں ایک آدمی کی ضرورت تھی تو مجھے خیال ہوا کہ بچے رہے ایسے خدا آئے ہیں تو ایک ایسے مستقنی مزاج اور ایسے آدمی ایک آدمی کی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے تو میں نے کہا کہ آپ جگہ دیکھ لیجئے مجھے پنجاب کا سفر ہے آپ میرے ساتھ چلیے انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہاں گئے وہ جگہ دکھائی جگہ انہیں پسند آگئی تو میں نے وہاں ساتھیوں سے کہا ایک مکان تلاش کر لو پھر میں نے کہا کہ کب آ جائیں گے کہ جب آپ کہیں میں آج بھی آ سکتا ہوں کل بھی آ سکتا ہوں میں نے کہا نہیں آپ پرسو آئیے میں جب پنجاب سے واپس جاؤں گا تو میں اپنے سامنے آپ کو گھرور سیٹ کروا دوں گا یہ ضرورت کی چیزیں کوئی ہوں گی جو پوری کروا دوں گا تو میں واپس آیا وہ نہیں آئے بہنچے مالا کیا بات ہے کیوں نہیں آئے اتنی دیر میں دیکھا کہ رکشہ میں ایک بوری کٹا جو ہوتا ہے اس وہ اور ایک سٹو اچار بچے اور بیوی برخے کے ساتھ رکشہ میں اتر رہے نہیں میں نے ان سے کہا کہ اس سامن وغیرہ کے لیے گاڑی ٹریک وغیرہ کا انتظام کریں کہ نہیں نہیں میں خود کر لوں گا سواری کا آپ اتنا نہیں کیجئے میں آپ کے ساتھ آؤں آپ کا حصہ بننا چاہتا ہوں خدمت کا آپ پر بوجھ تھوڑا ہی بننا چاہتا ہوں میں نے کہا اچھا ٹھیک تو میں نے پوچھا کہ کہ بات مولانا کچھ عارضی طور پر رہنے کے لیے آپ آئیں کہ نہیں میں تو جا رہتا ہوں پرمننٹی ہے اللہ تعالیٰ میرا رزنیہ مقدر کریں گے تو ہی رہوں گا میں نے کہا تو پھر سامن وغیرہ سب کیوں نہیں لائے لیکن سب لیا آئے میرا یہی ہے کہا تھے مصدفہ بات میں رہتا تھا دلی کتنے سال سے کہ چار سال سے رہتا تھا یہ کل سامن ہے میں نے کہا تو اللہ تعالیٰ میرا جب گلائیں گے تب اٹھ کے لے کے چل دیں گے ایک کٹا ریکسٹرو جو جی اللہ تعالیٰ میرا حساب لے لو اس کا اپنا کیا کرنا ہے کتنا کتنا یقین ہے جتنا زیادہ سامن اور وہ ہوتا جاتا ہے اس لیے جو ہے اسلام یہ سکھاتا ہے عامی زندگی جی ہے آدمی جتنا وی آئی پیت ہوتی جازی اتنے زیادہ قید و بند چیزوں میں منزیق دنیا حلاصاتیہ جو کہا تھا حضرت ریبی ابن عامی نے کہ ہم تمہیں دنیا کی تنگی سے اس کی وسط کی طرف تو دنیا کی چیزوں میں جتنا پستا جاتا ہے اتنا تنگ ہوتا جاتا ہے چنانچہ خسرو پرویز کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ دریا میں ڈوب کر غرق ہوا اس سے پہلے جب وہ بھاگا وہاں سے جان بچا کر تو وہ ساتھ میں اس کے پانس سو باورچی تھے اور اتنا سامان اور یہ فلاں 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 اب اسے پیاز لگی تو سونے کا پیالہ نہیں تھا ساتھ میں کٹورا نہیں تھا تو انہوں نے اسے دوسرے پیالے پانی پینا لے کہا ہے اس میں تو میں پی نہیں سکتا پانی تو وہ دیکھ کے یہ کہہ رہا تھا ہائی میں اتنے کم سٹاپ میں کیسے گزارہ کروں گا اور پھر وہ دریاں دریاں میں خود سبندہ میں دھوک کے مر گیا ہے وہ تو یقیناً یہ زندگی جو ہے اتنے نو نو جب دنیا میں دل لگا لیا دنیا کو سجا لیا اسی میں لگے رہیں گے تو دل لگا رہے گا اصل میں ہم نے اس دنیا کو یہ دنیا کے بارے فرمایا جو ہے وہ عمل حیات و دنیا اللہ مطاو الغرور یہ دھوکے خواب کی زندگی خواب میں بھی آدمی خواب میں بھی کچھ تھوڑا گوت ہوتا ہے خواب میں آدمی مالدار بن جائے اور پھر ہاتھ میں کٹو رہا ہے رئیس بن گیا بادشاہ بن گیا پھر ہاتھ میں کٹو رہا ہے تو کچھ ہوگا تھوڑا ہی مشہور ہے کہ وہ لطیفہ کہ وہ کوئی بیچارہ بھوکا پیاسا بہت ہی پریشان حال بہت دیر تک نیند نہیں آئی تو آنکھ لگ گئی اس کے پاس کچھ پیسے ویسے تھے نہیں تو اس نے دیکھا کہ وہ جو ہے ایک مرغی کسی نے اسے ہدیعہ کی موٹی سی مرغی ہے اس نے سوچا کہ میں اسے بھون کر کھالوں تو بھوک مٹ جائے گی اس نے سوچا بیچ لوں گا تو کئی ضرورت پوری ہو اس نے کہا مرغی گلی میں گیا مرغی خریدو مرغی خریدو تو گھر میں سے ایک آدمی نکلا مرغی بیچو بھائی کتنے کی دیتا ہو اس نے کہا دس روپے کی ہے کہ دس روپے کی تو بہت مہنگی دے رہے ہو پانچ روپے کی دو کہ اتنی موٹی مرغی ہے پانچ روپے کی دس روپے کی لو اس پر وہ آپس میں جو گھپے گھپے ہوئی تو آگ کھل گئی اس کی اپنے مرغی تھی نہ پیسے تو آگ بند کر کہ نہیں چلے پانچی دو تو قرآن نقشہ کھیجتا ہے اسے اللہ بھیج تیجئے میری سمجھ میں آگیا کہ خواب کی زندگی تو خواب کی ہے اس میں تو کچھ بھی نہیں یہاں ہے تو خواب یہ آرزی سرائے ہے سرائے میں بھی آدمی کچھ دیر رکھتا ہے لیکن یہاں تو یہاں تو اتنی دیر بھی نہیں سرائے میں بھی آدمی کو یہ ہوتا ہے جا کر مداز سے کہتا ہے دو دن کے لیے کمرہ بک کر لو تین دن کے ویٹنگ روم ہوتا ہے ریلوے کا تو اسے اتمنان ہوتا ہے کہ بارہ بیٹھ کے بے آلیس منٹ پر ٹرین آئے گی تو اب میرے پاس اگر میں بیس منٹ ہیں تو بائیس منٹ اتمنان کے بیٹھنے کے لیکن اس زندگی کا تو ایک لمحہ پتا نہیں کس کتنی دیر ابھی بتا رہے تھے ہمارے مفتی افان صاحب ایک مرتبہ کہ امروہ میں ایک شخص نے اعلان کیا کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے اثر کی نماز میں جنازہ ہوگا اور آپ دعائے مغفرت بھی کریں ان کی نماز جنازہ میں بھی شریک ہوں زیادہ لگ اثر کی نماز میں پہنچے تو دو جنازے تھے لوگوں نے پوچھا ہے دوسرا جنازہ کس کا ہے جس نے اعلان کیا اس کا جنازہ تھا اس کا بھی انتقال ہو گیا جاتے ہی تو سوچا چلوساتی تدفین ہو جائے گی خبر تو وہاں خود ہی تیار سی رہتی ہے تو وہاں اس طرح ہو گیا اتنا بھی کچھ پتا نہیں کتنا اس میں رہ رہا یہاں دل لگا رہا ہے لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہم اس دنیا کو ایسا پائدار مستقل جن مکانوں میں ہم رہتے ہیں ان میں کوئی اور رہتا تھا اب کوئی اور انتظار کر رہے ہیں یہ میں پھلت میں جس مسجد میں نماز پڑھتا ہوں جاؤ مسجد میں نماز پڑھتا تھا بچپن میں ایک دن میں دیکھ رہا تھا اب تو ایک چند سال ایک سال دو سال پہلے ہمارے وہ مچہ حزاد بھائی حکیم نظیر صاحب تھے جو میرے ساتھ فجر میں نماز پڑھا کرتے تھے ایک بھی فجر کا نمازی جو میرے ساتھ نماز پڑھتا تھا زندہ نہیں رہا سب انتقال ہو گیا ایک دن میں اب ہمیں بھی جانا ہے ہماری باری ہے سب کی باری ہے ایسی طرح لیکن ہم رہتے اس طرح ہیں اس دنیا میں کبھی سوچتا ہوں کہ اپنے ٹوائلٹ میں بیٹھ کر جو آج کل تمدنی ترقی جس کو کہتے ہیں اس میں ٹوائلٹ میں بیٹھ کر آدمی یہ سوچے کہ جہاں گھر میں تو گھر کی تو بات ہے کہ گھر میں تو آدمی سوتا ہے رات رکھتا ہے ٹوائلٹ میں تو آدمی اچھے سے اچھا آدمی کوئی بھی آدمی جو بلکل تندرست ہے جو سوچ رہا ہے کہ یقین ہی اسے یقین مل جائے کہ سو سال کی زندگی کا تمہیں ٹیکہ مل گیا ہے وہ بھی ٹوائلٹ میں چند منٹی رکے گا ضرورت سے بقت زیادہ نہیں رکھتا لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ٹوائلٹ کو بھی ایسے سجائے جاتا ہے جیسے یہی رہنا ہے ہمیں ٹوائلٹ ہی کے اندر رہنا ہے زندگی یہی ہے ہماری حالا کہ اتنی حال دی جب اس طرح دنیا سے محبت اور دنیا کو سجائیں گے تو آخرت میں جانے کے کہاں کیفیت پیدا ہوگی آخرت کے لئے کچھ ہے ہی نہیں وَلَنْ يَتَمَنَّوْنَوْ عَبَدًا بِمَا يَتْمَنَّوْنَوْ عَبَدًا يَتْمَنَّوْ عَبَدًا بِمَا قَدْدَمَتْ عَيْدِيمِ یا ہرگز ہر اس کی تمنا کر ہی نہیں سکتے چونکہ انہوں نے ایسا کیا نہیں یہ جو ہے اپنی کمائی نہیں وَاللَّهُ عَلِيُمْ بِظَّالِمِ اللہ خوب جانتا ہے ظالم کون ہے یہ پھر وہی ذلق کی بات ان کی کہی گئی ہے اور یہ آگے فرمایا وَلَا تَجَدَنَّهُمْ آرَسَنَّا سِعَلَا ان کو تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ اپنی سو فیصد اس بات کے حریص ہیں کہ کتنی لمبی عمر ہیں مِنَ اللَّذِينَ اَشَكُوا يَوَا دُعَادُوا لَوْ يَوْا عَمَرُوا أَلْفَسَنَا ایک ہزار سال کی یعنی ایک ہزار سال کا آئے گئی کہ لمبی عمر ہو جی اور جب دنیا سے محبت ہوگی تو آخرت کی قرائیت پیدا ہوگی عدیث محای اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ قومیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے اس طرح بھوکے ٹوٹ پڑتے ہیں ڈھوٹ لکے تو صحابہ نے پوچھا یا نبی اللہ ہم تعداد میں کم ہوں گے کہ نہیں تعداد میں بہت ہوں گے لیکن سمندر کی جاگ کی طرح بے وقت ہو جاؤ گے اس کی وجہ کیا ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی اور آخرت سے قرائیت ہو جائے گی اور جب اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ سے ملاقات کا شوق حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں فائد الفائد اور آپ کے جہاں بھی حالات ملتے ہیں ایسا عجیب زندگی تو اس کا نام ہے یہ ایمان والوں کی زندگی اور اس کا مزہ ہے زندگی کا کہ انہیں پتہ لگ جاتا تھا کسی دوست کسی عزیز کا انتقال ہو گیا تو پھڑک جاتے تھے وہ جیسے پرندہ کوئی ایک دو پرندے رہتے ہو ایک پرندہ چھوٹ جائے تو دوسرا اندر رہ جائے یا کوئی قیدی جیل میں دنیا سجن المومن وجنت الکافی سچا نبی رشاد علماء دنیا مومن کے لیے سجن ہے جیل خانہ ہے تو جیل خانے سے آدمی کیا کرتا ہے جلدی سے جلدی نکلنے کوئی رہتے نہ چاہتا ہے جیل خانے میں چاہے کتنی بہش ہو جیل تو جیل ہے ایسے دنیا کی بات ہے تو وہ جب کسی کے بارے میں سنتے تھے تو بالکل ایسا ہوتا تھا کسی کی زمانت ہو جائے دو قیدی ہوں یا بھری ہو جائے وہ آدمی دوسرا رہ جائے جس کو یہ ہو جائے تو کتنا وہ کرتا ہے وہ کہ دیکھو وہ چلے گئے اپنے اللہ سے ملنے ہم رہ گئے ہیں تو وہ ایسا کرتے تھے وہ لیکن ان کی یہ کافیت نہیں ہوتا یہ کریں گے کہ وہ چاہتے تھے ایک ہزاروں سال عمر ہو اور انہیں اس عذاب سے جس کی طرف یہ جا رہے ہیں اپنے کفر کی شرف کی وجہ سے اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنی کجروی کی وجہ سے اور اپنی جو ہے طبیعت کے کھوٹ کی وجہ سے تو یہ ایک ہزار سال بھی عذاب تو ہو نہیں ہونا ہے ان کو عذاب سے بچا نہیں سکتے اللہ خوب جہاں دیکھتے ہیں جو یہ کر رہے ہیں اللہ خوب دیکھنے والے پھر کہا بالکان یہ مسلسل غلطیاں دل غلطیاں خطائیں دل خطائیں کے رہتے تھے توحقیم جو آتے تھے وہ جبرایل ہی کے واسطے زیادے کبھی آپس میں قتل کرو کبھی یہ کرو کبھی یہ کرو کیا کرو تو یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ان کو دشمنی ہو گئی تھی یہی ہماری باتیں ساری کھولتے ہیں اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری چیزیں لے کر آ رہے ہیں یہ جبرائیلی کھول لیں ہمارے راز ہمارے عیب ساری باتیں انہیں کیا پتہ ہوتا ہے ہماری سرداری باقی رہتی اور ہمارا کھوٹ کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہماری غلطی پتہ لکھ جائے تو یہ جبرائیل علیہ السلام سے بہت زیادہ دشمنی کیا کرتے تھے اور یہ یہود یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی ہمیں جو جبرائیل اگر تم پر جبرائیل نہیں لاتے وہ میکائل لاتے وہ بارش کے فرشتے ہیں اور احمد برز آتے ہیں اگر میکائل لاتے تو ہم مال لیتے لیکن یہ ان کا کہنے کی بات ہے یہ یہ سب کہتے ہیں یہ کر دو تو یہ کر لیں گے پہلے بھی تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم اپنی کانوں سے سن لیں گے تو مال لیں گے پھر کہنے کہ نہیں جب تک ہم اللہ کو دیکھیں گے نہیں تب نہیں مانیں گے پھر انہوں نے پہاڑ آ گیا ان پر کہ اچھا مانو گے اگر مانیں گے پھر جا کر کہا انہوں نے کہ ہاں ماننا ہے اس کا تو حکم ہو گیا اگر اتنا کہہ دیا ہے کہ جو تم سے مانا جائے گا مان لینا جو تمہارے بس کے نا اسے چھوڑ دینا یہ وہ نہیں لگا نہیں تو وہ ماننے کی نیت نہیں تھی کیوں اور کیا تھی ان کی طبیعت میں بس ماننے کی نیت ہو تو اپنی بسات پر اب یہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ یہ ماننے والے لوگ ہیں جنہیں اللہ جن کے ساتھ فضل فرماتے ہیں انہیں ماننے کی توفیق بھی آتا فرماتے ہیں حضرت مولانا حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ حضرت مدنی حضرت شیخ الاسلام صاحب رحمت اللہ دونوں شاگرد و استاذ اور پیر و مرید وہاں کالے پانی میں جب وہ تھے جو ہے گرفتار وہاں کیے گئے تھے سزا سزا میں گئے تھے تو جمعہ کے دن کپڑے اپنے بسات پر بدلتے تھے وہ جیل کے دروازے تک آ سکتے تھے تو یہ اللہ اپنے حکم دیا ہے ہمیں جمعہ کا احترام کرنے کا اس لیے کہ ماں شاعر اللہ میں ہے قرآن نے کہا ہے کہ جو شاعر اللہ کے احترام کرے گا اس کا خوشی مناے گا اس کی تیاری کرے گا وہ دل سے متقی ہے اس کا مطلب جو شاعر اللہ کے احترام نہ ہو ان کے دل میں جس کے بارے عجلی فرمایا ہے کہ جو شخص دیکھو کہ اس نے تین جمعہ ترک کر دیئے تو اس پر نفاق کی ماہور لگا دی جاتی ہے اور جس کو دیکھو کہ جمعہ کی تیاری نہیں کی اس نے کپڑے نہیں بدلے نائے نہیں عوض وقت پر چلا گیا جو جانا ہوتا نہیں ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ و مجمعین اشراق کے بعد سے اگر جمعہ کے لئے بیٹھنے لگتے تھے اور مسلسل نفلے پڑھا کرتے تھے تیاری کیا کرتے تھے تو وہ کہ وہاں تک حضرت شیخ الاند حضرت شیخ الاسلام صاحب رحمت اللہ علیہ جیل کے دروازے پر آتے تھے اللہ اتنا ہمارے بس کے تھا ہم نے کر لیا ماننا جتنا ہمارے بس کے ہم مان رہے ہیں ہم ماننے والے ہیں دیکھیں ان کی طبیعت میں ماننا نہیں تھا تو پھر یہ وانہ بنایں گے جبرائیل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جارے کے پاس کچھ یہودی آئے اور آ کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تین سوال کر رہے ہیں اگر تم نے وہ بتا دیئے ہمیں ان کو نبی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا ہم تم پر ایمان لائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذرمایا کہ تمہیں توریت کا اس کتاب کا واسطہ دیتا ہوں جو موسیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تم وعدہ کرو مجھ سے اگر میں نے سوال کے جواب بتا دیئے تو تم ضرور ایمان لے آوگے انہوں نے کہا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اچھا بتاؤ تو اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے سب سے پہلی چیز جو اپنے اوپر آرام کی تھی تو کیا تھی آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ارخون نساء کی بیماری میں جب وہ بیمار ہوئے تو انہوں نے کہا اگر اللہ نے مجھے ان سے شفا کی دی تو میں سب سے محبوب چیز کھانا اور پینہ چھوڑ دوں گا تو آپ نے اونٹنی کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ پینہ جب شفا ہو گئی تو اونٹنی کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ وہ کرنا بند کر دیا ہے کہا کہ یہاں صحیح ہے بالکل آپ نے سچ کہا انہوں نے کہا کہ سچ بتاؤ توریت کا اللہ کے نبی خدا کا واسطہ دیتا ہوں جس نے توریت موسیٰ پر نازل کی تو تم بتاؤ کہ میں نے سچ کہا انہوں نے کہا بتاؤ اچھا ہو یہ بتاؤ کہ کبھی بیٹا ہو جاتا ہے کبھی بیٹی ہو جاتی اس کی کیا ہو جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کا پانی پتلا ہوتا ہے پیلا ہوتا ہے مرد کا پانی سفید ہوتا ہے اور گھاڑا ہوتا ہے جب وہ مرد کا پانی غالی با جاتا ہے تو وہ نہیں دوسرا یہ کہا ہاں یہ کہ وہ جو مرد کا پانی جب غالی با جاتا ہے تو لڑکہ پیدا ہوتا ہے عورت کا پانی غالی با جاتا ہے دیکھیں چودہ سو سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب نئی سائنس نے بتائے کرومزون ہوتے ہیں وائی اور ایکس تو وائی اگر غالب آجاتا ہے تو جو ہے وہ بیٹا پیدا ہوتا ہے اور ایکس ہوتے ہیں اور تو لیڈی فیمیل فیمیل کرومزونس تو فیمیل کرومزونس جو ہے وہ غالب آجائے تو بقاعدہ سائنس نے اب آکر جو ہے مائیکروسکوپک اس سے بات ثابت کی تو آپ نے فرمایا کہ جو آخری رسول آئیں گے ان کی کیا پہچانے ہیں ان پر کون سا فرشتہ وحیل آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ اس کی پہچان یہ ہوگی کہ ان کی آنکھیں سو جائیں گے اور دل نہیں سوے گا قسم کھا کر بتاؤ اس اللہ کی جس نے موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل کی ہے وہ صحیح ہے کہا یہ بات تو صحیح ہے مگر دوسرا حصہ بتائیے انہوں نے کہا کہ وہ جبرائیل میرے ولی ہیں اور وہ ہی میرے پاس وہاں ہی لاتے ہیں انہوں نے کہا کہ جبرائیل سے تو ہمیں دشمنی ہیں اگر میقائل لاتے تو ہم مان لیتے حضرت عبداللہ ابن سلام کا بھی واقعہ علامہ ابن کسیر نے یہاں پر نقل کیا ہے وہ بہت بڑے حالیم تھے لیکن طبیعت میں سلام تھی یہ تو ہر طرح کی طبیعت بہت سے یہودی لوگ سلام آئے حضرت عبداللہ ابن سلام بہت بڑے حالیم تھے ان کے بہت ہی مقتدہ سمجھے جاتے تھے محترم سمجھے جاتے تھے وہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ یا نبی اللہ وہ جو ہے مجھے وہ بتائیے کہ قیامت کی نشانیوں میں کیا ہے نشانی اور جنتیوں کا جو سب سے پہلے استقبال کیا جائے گا کس چیز سے کیا جائے گا اور یہ بتائیے کہ جو ہے وہ کبھی لڑکا پیدا ہو جاتا ہے کبھی لڑکی پیدا ہو جاتی اس کی کیا ہے آپ نے فرمایا کہ ابھی ابھی مجھے جو ہے وہ جبرائیل تینوں باتوں کے جوابات بتا کے گئے تو وہ کہنے لگے کہ جبرائیل تو ہمارے دشمن ہیں وہ یہودیوں کے پہلے سے وہ تو قتل و غارت گری اور طرح طرح کی سخت احکام لاتے ہیں اس لئے ہمیں ان کی بات تو ہمارے پورے ہمارے مذہبی لحاظ سے ان میں دشمنی پا جاتی ہے میکال ہوئے تھے تو تو اللہ تعالی نے یہ پھر اللہ کی نبی آیت نازل ہوئی اور پھر آیت پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنایا قل من کان عدو اللہ جبریل فینہو نزل علا قلبک آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ جبرائیل کے دشمن ہیں وہ جبرائیل اپنی طرف سے کچھ نہیں لاتے وہ اپنی طرف سے حکم تھوڑا ہی لاتے ہیں یا قانون تھوڑا ہی نافذ کرتے ہیں وہ تو فینہو نزل علا قلبک بھیزن اللہ وہ تو اللہ کے حکم سے آپ کے اس پر نازل کرتے ہیں جو ماننے والے ہیں ان کے لئے تو ہدایت اور بشارت لاتے ہیں وہ ماننے والوں کے لئے وہ عذاب لاتے ہیں ماننے والوں کی مخالفت کے حاکام نہیں لاتے ہیں ماننے والوں کی تو خیر کے حاکام لاتے ہیں تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جو قیامت میں جانے ایک آگ ہوگی جو لوگوں کو کھٹا کر دے گی سب کو ایک آگ آئے گی ان سے اور وہ چار دنیا میں لوگوں کو ایک جگہ اکھٹا کر دے گی تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ نے سچ فرمایا ہے پھر کہا کہ وہ جو ہے سب سے پہلے جو انہیں مچھلی کی کلیجی سے جو ہے زیافت کی جائے گی نوزولہ قانت لہوں جننات ریسپشن جو دیا جائے گا وہ بھونی ہوئی کلیجی ہوگی جس کی لذت کو کبھی بھول نہیں سکیں گے جنتی وہ ہوگی تو آپ نے فرمایا سچ فرمایا ہے پھر فرمایا ہے کہ وہ تیسرا سوال کہ وہ کبھی لڑکا پیدا ہوتا ہے کوئی کہ فرمایا ہے آپ نے وہی بات فرمائی کہ مرد کا پانی سفید اور گاڑا ہوتا ہے عورت کا پانی پیلا اور پتلا ہوتا ہے جو پانی غالب آ جاتا ہے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے مرد کا اور اگر عورت کا غالب آ جاتا ہے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے آپ نے فرمایا ہے سچ فرمایا ہے پھر آپ نے اسلام قبول کر لیا پھر آپ نے کہا کہ ان قوم کو یہودیوں کو بھلاو اور ان سے کہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اکھٹا کیا اور پھر پوچھا کہ اگر عبداللہ ابن سلام مسلمان ہو جائیں عبداللہ ابن سلام کیسے آدمی ہے کہ وہ ہمارے محترم آدمی ہیں مقتدہ آدمی ہیں پورے مدینہ میں ہیں پورے ہماری قوم بنی اسرائیل میں ان سے زیادہ نہیں کوئی آدمی نہیں کہ اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو تم کیا کروگے کہ وہ کیوں مسلمان ہونے لگے پھلا انہیں کیا پڑھی پیٹ پڑھی ہے کہ وہ مسلمان ہونے لگے تو حضرت عبداللہ ابن سلام سامنے سے آگئے انہوں نے کہا کہ میں اسلام قبول کر لیا یعنی یہ تو بہت برا آدمی ہے اس کے باپ بھی برے تھے اس کے دادہ بھی برے تھے یہ تو بہت کمینا آدمی ہے یہ کہنے لگے ان کو یہ ان کی فطرت تھی اب مانیں گے مانیں گے پھر جب ہوا تو نہیں میں تو یہ کہہ رہا تھا میں تو یہ کہہ رہا تھا وہ ہیلے بانے بنانے لگتے تھے تو پھر یہ آیت ناولی زمین منکانہ اور جو ہے منکانہ عدو اللہ ایک اور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ان کا ذہن بنانے کے لیے عہودیوں کے پاس دعوت کے لیے جائے کرتے تھے ایک مرتبہ وہ کھڑے ہوتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے تشریب لے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے نبی جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ تم کہ یہ نبی اس ذات کی قسم کھا کر یہ سچ سچ بتاؤ جس نے آپ کے نبی پر موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل کی کہ آپ ان کو سچا جانتے ہو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے دیکھو اتنی بڑی قسم کھائی ہے تو جھوٹ مد بولنا تو انہوں نے کہا کہ ہم سچا جانتے ہیں سچا جانتے ہو تو پھر کیوں نہیں مانتے ہیں ان کو کہ لگے اصل میں اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ ان پر جبرائیل وہ لاتے ہیں اگر جبرائیل وہی نہیں لاتے تو ہم جو ہے وہ کر دیتے ہیں ہم جو ہے مکائل آل لاتے تو مان جاتے ہیں تو انہوں نے بتائے جبرائیل کیا ہیں کہ وہ جبرائیل ہیں اللہ کے فرشتے جو دانی طرف ہیں اور مکائل کے مکائل بھی اللہ کے فرشتے ہیں جو وہ بھائی طرف ہیں تو کہا کہ جو اللہ کا دشمن جبرائیل کا دشمن ہے وہ مکائل کا دشمن ہے حضرت موسیٰ انہوں نے یہ کہا اور جو اللہ کا دشمن ہے جو مکائل کا اور جبرائیل کا دشمن ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرین جیسے پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ کے خدمت میں یہاں سے یہ باتیں سمجھا کر تو اللہ کے نبی نے فرمایا جبرائیل آئے اور وہی یہ آیتیں آئیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص انتیاز حاصل تھا کہ کتنی مرتبہ وہی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے عرضت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی تائید میں وہی نازل ہوئی سنانچہ یہ بھی تو بس سن لیجئے دیکھ لیجئے ایسے انکار کرنے والوں کے اللہ پہ دشمن وَلَقَدْ عَنزَلْنَا عِلَيْكَ آیَاتِمْ بَيَّنَاتِ اور ہم نے نازل کی ان پر عِلَيْكَ آیَاتِمْ بَيَّنَاتِ اتنی کھلی ہوئی نشانی آگئی خصوصاً یعود کے لیے تو ساری باتیں کھول دی اتماع میں خجت کر دی اب اس کے لیے گنجائش نہیں رہی کہ انہمانے کیسی کیسی چیزیں کھول دی اور کیسے کیسے ان کے راز کھول دیے اور ساری وہ باتیں بتا دی جو پچھلی کتابوں میں تھی اور جو چیزیں آئیں گئی تھی وہ ساری کی ساری تم نے دیکھ لی کھلی کھلی نشانی ہیں جو بلکل گناہگاہ جن کی طبیعت میں کجی ہے جو نافرمان ہیں ان کے علاوہ کوئی اور ان کی جو ماننے والا ہرگز ہرگز ان کا انکار نہیں کر سکتا اتنی باتیں آنے کے بعد وَلَمَّا جَاؤُوا رَسُولُمْ مِنْ اِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقُوا لِمَا مَا اُمْ اور ان کا تو مزاجی یہ تھا جب بھی رسول اللہ کی طرف سے رسول ان کے بعد لے کر آئے جو ان کی تصدیق کرتے ہیں تو کتاب والے جو لوگ اپنے آئے ہیں یہ بنی اسرائیلی لوگ یہ ان میں سے ایک بڑے فریق نے اس کو انکار کیا کتاب اللہ وَرَحَذُورِهِمْ قَانَّهُ لَا يَعْلَمُونَ اور انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیشے ڈال دیا گویا وہ اسے جانتے ہی نہیں اپنی کتاب کو بھی دن کتابوں کو وہ کھولا کرتے تھے جن کتابوں کو بتا کرتے تھے ہمیں تو علمیں نہیں ہمارے ہاں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمارے ہاں تو ہمیں تو کوئی اس طرح کی اطلاع نہیں ہے یہ کہے گا تو یہ ان کے نماننے کا مزاج تھا کچھ ہیلے بہانے بنانے کا مزاج تھا ہم یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے تو یہ باتیں بتا کر ان کو دعوت بھی دی جا رہی ہے تم یہ کجروی چھوڑو اس کی کتنی سزا تم نے پالی ہے بیچ بیچ میں ان کو ایمان کی دعوت تو ایمان والوں کے ساتھ جو اللہ کے انعامات ہیں احساناتیں وہ یاد دلا جاتے ہیں ترغیب دی جاتی ہے دیکھو کتنی سزا پگٹ چکے تم کتنے دنوں سے کتنی بار تم نے یہ غلطیاں کی ہیں اب بس وہ غلطی نہ دھو رہا ہو جس کی وجہ سے تم برباد ہوئے جا رہا ہو جس کی وجہ سے کہتا ہے نا ماں باپ اپنے بیٹے سے بیٹا تم کیا صبح صبح کب کتنی دیر سے اٹھتے ہو تم صبح کے وقت میں زندگی برباد کیے جا رہا ہے اب بس چھوڑ دو اس سے باز آ جاؤ تو اسی طرح اللہ تعالی شوقت اور رحمت کے ساتھ ان کو بھی دعوت دلوار ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تائید بھی اور آپ کو گویا نشانیاں اور آیات بھی دے رہے ہیں آپ کی تائید بھی آ رہی ہے ان آیات کے واسطے سے اور ساتھ ساتھ امت محمدیہ کو بھی یہ بات تنبی کی جا رہی ہے اور سمجھائے جا رہا ہے دیکھو جو قانون اور جو ضابطہ یہود پہلی امت نبیوں کے لئے تھا اب تم گدی نشین ہو گئے پہلے وہ سلطنت نشین تھے وہ تخت نشین تھی وہ قوم بری اسرائیل کے لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور قبلہ بدلنے کے بعد اب تمہاری گدہ نشینی کا فیصلہ کر دیا گیا ہے جتنے پہلے بادشاہوں نے وہ کر کے حکومت سکھوئی کہتے ہیں نا فلاں بادشاہ نے اپنی عیش و منصورت میں اور اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کر کے حکومت کوئی جیسے پہلے اس امت نے امت مسلمان نے اپنی تمام شان اور تمام فضیلتیں اور تمام عظمتیں کھو دی ہیں تم بھی اگر وہ گناہ کرو گے وہ غلطیاں کرو گے کچھ کو مانو گے کچھ کو نہیں مانو گے یا گناہ جانبوٹ کرو گے اس پر اسرار کرو گے اور ہیلے بہانے بناو گے نبی کی تقزیب کرو گے عمل سے اپنے کچھ کرو گے تم بھی ایسے ہی کرو گے دنیا سے دل لگاؤ گے آخرت کی تیاری نہیں کرو گے تم یہ کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ان کے ساتھ ہوتا تھا آگے یہ چونکہ ایک طویل آیت ہے اس پر جو ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا زندگی رہی تو کل انشاءاللہ اس پر کچھ نفس باتیں کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سو فیصد ملت عبیقم ابراہیم محمد اللہ علیہ عبداللہ مخلصین اللہ الدین حنفہ سو فیصد اللہ کی طرف یکسو ہو کر اپنی چاہت سے دستبردار ہو کر اللہ تعالیٰ ہمیں ماننے کی توفیق دیں اور ہمیں جو ہے اس دعوتی اسلوب کو دعوتی طرج کو جو قرآن نے اپنایا ہے اسے سیکھنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدلہ اور ہمیں توفیق عطا فرمائے